نمسکار سواگتے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب پلیٹ فرم راجستان موسم میں بات کریں گے راجستان کے موسم کے بارے میں جسو بتائیں گے آج راجستان کے شطر میں کیسے رہے گا موسم کن جلو میں بارش دونے کے سمباؤ نہ رہے گی اس کے ساتھ ہی بتائیں گے آپ کے جلوے کے بارے میں بھی جان کریں تو آپ سبھی کسان بھائیوں سے ویننتی رہے گی ویڈیو کو اندردک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آپ کا اپنا چینل ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ساتھیوں آج بھی راجستان کے کئی سارے جلو میں بھاری بارش کے سمباؤ نہی بن رہی ہیں تو کچھ جلو میں ہلکی شیر مدیہ مکھنڈ بارش کی بھی سمباؤ نہی بن رہی ہیں ان سبھی کے بارے میں بھی آپ پیوستار سے بتایا جائے گا اور جو بھی جان کری بتایا جائے گی ایک دم سا ٹک بتایا جائے گی تو آپ سبھی سے نویدن رہے گا انتہ تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ وارڈ سوپ کے گروپ میں بھی آپ شیئر کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں موسمی سسٹم یعنی کون کون سے موسمی سسٹم رہیں گے جو کی آج راجستان کو پرباوت کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی بنگال کی کھاڑی میں ایک نیا چکرواتی ہواوں کا شتر ہے وہ بن چکا ہے وہ بنگال کی کھاڑی کے مدیہ بھاگوں کے آس پاس میں بنا ہوا تھا لیکن تیجی سے یہ پچھم دیسا کی اور آگے بڑا ہے اور لگ بگ تیلنگانہ کے جو پوروی شتر ہیں اس کے آس پاس میں بنا ہوا ہے یہی سے ایک ٹرف ریکہ ہے مہاراشت سے ہوتے ہوئے اس طرح سے گجرات کے جو عرب ساگر سے جڑے ہوئے جو بھاگ ہیں وہاں تک جاری ہیں اور یہاں سے ایک کمجور ٹرف ہیں عراولی کے سہرشارے ہی راجستان کے لگ بگ مدیہ بھاگوں سے ہوتے ہوئے اس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں وہی ایک چکرواتی ہواوں کا شتر کل گجرات کے اوپر تھا وہ اب راجستان کے دکسینی بھاگوں کے اوپر یعنی ویسے طور پر اوڈیپور شمباغ کے جو کچھ اوڈیپور اور کچھ راجستان کے آس پاس کے شتر ہیں یہاں پہ بنا ہوا ہے اور اب یہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہوا اتر اور اترپرو دیسا کی اور آگے بڑھنے کی سمباغ نہ رہے گی یعنی عراولی پروت کے شہرشارے ہی یہ آگے بڑھے گا اور اس کے پرباؤ سے آج راجستان کے پوروی بھاگ ویسے طور پر بھرتپور شمباغ اور جائیپور شمباغ کچھ اجمیر شمباغ کے بھاگ رہیں گے یہاں پہ بھاری اور کچھ استانوں پہ بھاری سے اتی بھاری بھارس کے سمباغ بن رہی ہیں وہی ایک انٹی سائیکلون ہے وہ پاکستان کے لگ بھگ دکسینی بھاگوں کے آس پاس میں بنا ہوا ہے اور اس کے پرباؤ ہیں راجستان کے اوپر لگ بھگ نا کے برابر رہے گا لیکن پھر بھی کچھ پچھی میجی لے ویسے طور پر جائیسل میر کے کچھ بھاگ ہیں کچھ بھی کانیر کے بھاگ ہیں یہاں پہ اس کا پرباؤ دیکھنے کو ملے گا یعنی ہوا ہے وہ کافی تیج رہے گی اور یہ ایک انٹی سائیکلون ہے وہ پرتی چکر وات ہوتا ہے تو اس کا پرباؤ سے جہاں پہ یہ ہوتا ہے وہاں پہ بارس کی گتیویدیاں نہیں ہوتی ہیں آئیے راجستان کی میپ کے طرح وستار سے بتائیں اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا آج صبح صبح جب میں سات بجے اس ویڈیو کو ریکوڈ کر رہا ہوں تب کہاں کام پہ بارس کی گتیویدیاں ہو رہی ہیں وہ بھی میپ پپن دیکھ لیتے ہیں تو ساتھیوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گا راجستانی کے پوروی بھاگوں کے اوپر بادلوں کی گھنی آواجائی بنی ہوئی ہیں وہی ہریانہ اور کچھ اتر پردیس راسپاس کے جو بھاگ ہیں یہاں پہ بھاری بارجے سے گتیویدیاں آج صبح صبح ہو رہی ہیں کچھ پرتاب گھنٹ کے بھاگ ہیں یہاں پہ اکدکہستان پہ گرجنا والے استطیب بنی ہوئی ہیں وہی کچھ ادھے پور کے جو گجرات سے سٹے ہوئے بھاگ ہیں یہاں پہ بھی کچھ شیماورتی گاؤںوں کے دائرے میں ہیں وہ بادلوں کی گھنی آواجائی دیکھنے کو مل رہی ہیں باقی راجستان کے جردتر شیطروں پہ صبح صبح موسم صاف ہے لیکن آج دوہ پیر کے بعد میں یہاں پہ پھل بادل بننے اور شاہدی کئی سارے جلو میں تیز گھنڈ بارج کے سمباونہیں بن رہی ہیں آئیے راجستان کے میپ کے تھوڑ آپ کو وستارشے بتاتے ہیں تو کسانبیہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو گہرے درشاہ ہیں پہلا گہرا ہے ریٹ گہرا اس کے اندر جو استان آ رہے ہیں یہاں پہ کئی سارے جلو میں آج بھاری بارج کے سمباونہ رہے گی ویسے صور پہ بھرتپور شمباغ جس میں دھولپور شلے کے بھرتپور کرولی شوائے مادےپور کچھ جائیپور شمباغ جس میں کچھ عجمیر کے ٹونک سے لے کے جائیپور دوسا اور شاہدی کچھ الور کے بھاگ ہیں کچھ جھنجنو شکر کے بھاگ ہیں یہاں پہ کئی سارے سٹانوں پہ آج دیج مشلہ دھار بارج کی سمباونہ رہے گی کچھ دوسا سے لے کے بھرتپور دھولپور کرولشوائی مادیپور کے بھاگوں میں آج بھاری بارس کی سمباؤنائیں بن رہی ہیں وہی کچھ کوٹا بارہ کے بھاگ ہیں کچھ بندی بھیلوارہ چتڑ گھڑ کے بھاگوں میں بھی آج دیج مشلہ دھار بارس کی سمباؤنہ رہی گی تو کچھ بارہ کے جو دکسینی اور دکسینی پوروی بھاگ ہیں جھالا باری کے بھاگ ہیں یہاں پہ ہلکی شمدیم کھنڈ بارس کی سمباؤنہ رہے گی پرتاب گھڑ باسوارڈا ڈونگرپور ادیپور کے بھاگوں میں بھی آج دیج مشلہ دھار بارس جیسے گتویدیا دیکھنے کو ملے گی کئی سارے سطانوں پہ ندی نالے ہیں وہ بھی اوفان پہ رہیں گے اگر آپ کے جلے میں کل کئی پہ بارس ہوئی تھی یا پھر آج ہو رہی ہیں تو آپ ضرور کمنٹ کر کے ضرور اپنے تیسل کا نام اپنے گاؤں کا نام لکھئے گا کمنٹ بوکس میں تاکہ ہمیں بھی پتا چل سکے آپ کے شیطر کا موسم کیسا ہے وہی ادیپور شلی کے راج سمند پالی کے بھاگوں میں بھی آج دیج مشلہ دار بارس کی سمباؤنہ رہی گی سیروی کے بھی کئی سارے بھاگوں میں کل تیج مشلہ دار بارس جیسے گتویدیا دیکھنے کو ملے تھی تو آج بھی یہاں پہ بارس کی سمباؤنہ رہی گی کچھ جالور کے اتری اتری پور بھی بھاگ رہیں گے یہاں پہ تیج مشلہ دار کھنڈ بارس جیسے گتویدیا دیکھنے کو ملے گی کچھ جالور کے مدی بھاگ رہیں گے جس میں بھاگ گوڑا دھومبڑیا کے آسپاس کے شیطر ہیں کچھ گاہ وڑی بھالنی کے آسپاس کے شیطر ہیں کچھ بھی انمال سانچو رانی بڑا کے آسپاس کے شیطروں میں بھی آج دو پیری کے بعد میں اچھانک بادلو کی گھنی آواجہی دیکھنے کو ملے گی جس طرح شکل شام کو یہاں پہ موسم بنا تھا ویسے ہی موسم بننے کے ساتھ میں یہاں پہ ہلکیش مدیم کھنڈ بارس کی سمبابنہ رہے گی کل جالور کے کن کن شیطروں میں بارس ہوئی تھی آپ ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیں بھی انمال سائیڈ میں سائیڈ بارس ہوئی تھی اور شاتھی کچھ بھاگوڑا کے بھاگوں میں اور کچھ سائلہ کے آسپاس کے بھاگوں میں بھی بارس کی گتویدیا کلہ ہوئی تھی بھاڑ میر کے اتری اور اتری پور بھی بھاگ رہیں گے ویسے سطور پہ جسول سے لے کے کچھ بالوترا کے آسپاس کے شیطر ہیں شیندری شڑا پائلا کے آسپاس کے شیطر ہیں اور ساتھ کچھ دھوری منہ کے آسپاس کے شیطروں میں بھی آج بارس جیسی گتویدیا دیکھنے کو مل سکتی ہیں جود پور کے دکسینی اور دکسینی پچھمی دکسینی پور بھی بھاگ رہیں گے یہاں پہ بھی موسشلہ دار کھنڈ بارس جیسی گتویدیا دیکھنے کو مل سکتی shopping ہے کچھ ناگور سے لے کے چورو کے بھاگ رہیں گے یہاں پہ بھی کھنڈ بارس جیسی گتویدیا دیکھنے کو ملے گے کچھ نور بھادرا کے آسپاس کے شیطر ہیں شانگریہ سے لے کے کچھ عراو alternating کے آسپاس کے باگوں میں بھی حلقی شیمدیم کھنڈ بارس جیسی گتویدیا ریکنے کو مل سکتی ہیں باقی عنمانگل کے اتری باغ رہیں گے گنگرگار بیکانیر کے جہردتر شہتروں پہ آج بھی موسم ساف اور سوس کرنے کا نماز رہے گا لیکن بیکانیر کے کچھ چورو سے سٹے ہوئے کچھ ناغور سے سٹے ہوئے بھاگ ہیں یہاں پہ کچھ گاؤں کے دائرے میں ہیں کھنڈ بارج جیسی گتیویدیاں آج دیکھنے کو مل سکتی ہیں باڑ میر کے اتری اور اتری پچھم بھی بھاگ رہیں گے یہاں پہ موسم آج ساف اور سوس کرے گا کچھ چوہٹن کے آس پاس کی شہتروں میں آج سام کے سمیں یا دوپیر کے بعد میں موسم بننے کی سمباؤ نہ رہے گی اگر کوئی ایسی سمباؤ نہ بنے گی تو بھی دوپیر والے ویڈیو میں آپ کو دھائی بجے ہیں بتا دیا جائے گا جیسیل میر کے جہردتر شہتروں پہ آج موسم ساف اور سوس کرے گا تو ساتھیوں ملتے ہیں اگلے اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے مجھے اگری جگہ نمسکار جائے ہند